موزیز دوستو پاکستان کے پاس ویسے تو بہت سے ائرکرافٹ ہیں اور انتہائی خطرناک نویت کے موجود ہیں لیکن آج پاکستان کے جس تیارے کے بارے میں میں آپ کو تفصیلات کے ساتھ آگاہ کرنے جا رہا ہوں وہ انتہائی زیادہ محلک اور انتہائی زیادہ خطرناک تیارہ ہے مگر اس کی تفصیلات میں جانے سے پہلے میں ان تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں اور ان تمام دوستوں کو تہہ دل سے کچھ آمدید کہتا ہوں اور ساتھ ہی نئے شامل ہونے والے دوستوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مجود بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو آسانی سے ملتا رہے موزز ناظرین آج جس تیارے کے بارے میں میں آپ کو اگاہ کرنے والا ہوں وہ پاکستان نیوی کے پاس پی تھری سی اوریگن تیارہ ہے موزز دو سو پی تھری سی ایک سروس جہاز ہے جو سائلوں اور سمندر کی سطح پر نظر رکھتا ہے یہ جہاز اے وان ایٹ مسافر تیاری کی کاپی ہے جسے فوجی نام دیا گیا ہے انیس سو ستا سٹھ کی دہائی میں پہلا پی تھری اے جہاز امریکن نیوی کو ملا اس کے بعد دو ہزار بارہ تک ایسے سات سو چوبیس جہاز بنائے جا چکے ہیں جو مقترم ممالک کی بیریہ استعمال کر رہی ہے اس کے اندر مزائل اور تار پیڈو لگائے جاتے ہیں اس کے پروں پر دس ہارٹ پوائنٹ رکھے ہوتے ہیں جن پر مزائل نصب کیے جاتے ہیں اس جہاز کی ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ سولہ گھنٹے تک مسلسل ہوا میں رہ سکتا ہے اور اس کی رین نو ہزار کلومیٹر تک ہے اور اس کی سپیڈ آٹھ سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹا ہے یہ اٹھائیس ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ نو ٹن تک اتھیار لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اس کے اندر آٹھ ٹار پیڈو نصب کیے جا سکتے ہیں چار ٹربو انجنز پر مشتمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ دے تک ہوا میں رہ سکتا ہے یہ ایک سو سولہ فٹ لمبا ہوتا ہے اور اس پر بہت سے اتھیار نصب کیے جا سکتے ہیں جیسے کہ ہارون مزائل، کلسٹر بمز، ایم سیریز کے بمبوں کے علاوہ مارک فورٹی سکس اور مارک ففٹی قسم کے ٹار پیڈو بھی اس پر نصب کیے جا سکتے ہیں جو کہ بڑے سے بڑے بیری جہاز کو تباہ کر دیتی ہیں اس کو گیارہ آدمی آپریٹ کرتے ہیں جس کی سب سے بڑی اہم بات یہ ہے یہ ایک سروس سسٹم ہے جو کہ سمندروں پر کڑی نظر رکھتا ہے اس کو ایک طرح سے سمندری ویکس بھی کہا جا سکتا ہے اس کے اندر ریڈیو کمپنی کا ایک جدید ریدار اے پی ایس وان تھلٹی سیون نصب ہے اس کا جدید ورین اے آر آر سیونٹی ایٹ اس کے اندر لگا ہوتا ہے یہ فری کرونسی کو ڈکٹرائن کرتا ہے اور بہت سارے عصاف نظام بھی اس میں نصب کیے گئے ہیں بھارت نے جب ٹیپو لیور جہاز خریدے تو پاکستان کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنی سمندری نگرانی کے لیے ایسے جہاز خریدے انیس سو اٹھاسی میں پاکستان نے امریکہ سے تین ایسے جہاز خریدے اور ان کی ٹریننگ شروع کر دی امریکی کمپنی نے ایسے جہاز بنا کر یو ایس نیوی کی حوالے کر دیئے اور ان کے ٹیسٹ کیے گئے اسی دوران نائنٹی نائنٹی ون میں پاکستان پر یہ پبندی لگا دی گئی کہ اس کو ملنے والے یہ جہاز اب نہیں ملیں گے اور ان تین جہازوں کو یو ایس نیوی سے لے کر ایک جگہ پر سٹور کر دیا گیا کانگریس نے پاکستان کے ساتھ دفاعی سوچ روک دی ایک ایسا جہاز جو بن چکا تھا جس کے پیسے بھی دیے جا چکے تھے اس کو پاکستان کے حوالے نہیں کیا جا رہا تھا آخر طویل مذاکرات کے بعد انیس سو چھانوے میں امریکی کانگریس سے محدود معایدے ہونے کے بعد دشمن کی طرف سے انیس سو چھانوے میں پاکستان کو یہ جہاز مل گئے ان کو نائنٹین نائنٹین نائن میں پاکستان کی نیوی کے حوالے کیا گیا اور فوراں ہی پاکستان نیوی سے یہ جہاز کرش ہو گیا جس کے بعد باقی دو جہازوں کو انڈر گرونڈ کر دیا گیا ادھر ایٹمی دماکوں کے ساتھ ہی دوبارہ شدید پبندیوں کی وجہ سے پاکستان کو ایسے اتھیاروں کی ضرورت تھی جو کہ امریکہ کی طرف سے پاکستان کو نہ مل سکے دوستو دو ہزار ایک کے بعد جب حالات بدلے تو پاکستان نے مزید ان تیاروں پر کام شروع کیا جن تیاروں کو پاکستان نے سیف کیا ہوا تھا اور ان کو دوبارہ فیصلہ کیا گیا ان کو پاکستان نیوی میں شامل کیا جائے پاکستانی کمپنی نے میران ائر بیس پر ان سیف کی ہوئے جہازوں کو اڑانے کے قابل بنایا ان کو امریکہ روانہ کیا اور مزید اپگریٹ کیا گیا دوستو اس طرح سے پاکستان نے یہ تیارہ پھر سے حاصل کیا اور اس کو انتہائی اپگریٹ کرنے کے بعد آج یہ تیارہ انتہائی مولک بن چکا ہے جو کہ اگر میدان میں اترے گا تو تباہی پھلا دے گا دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہی زید اس طرح کی انفارمیٹی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے دوستو اگلی ویڈیو تک اجازت چاہوں گا تب تک کے لیے اللہ نگے بان